نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی لائی میں ہوں آپ کے ساتھ ارگیش خبروں کے شروعات کرتے ہیں پردھان منتری موڈی نے سوموار کو ٹویٹ کیا کہ وہ سوشل میڈیا چھوڑنے پر وچار کر رہے ہیں پی ام موڈی نے لکھا کہ اس رویوار کو میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب چھوڑنے پر وچار کر رہا تھا آپ کو اس بارے میں جانکاری دوں گا اور آپ کو بتا دیں کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پی ام موڈی کافی سکری رہتے ہیں اور دوہزار چودہ میں سرکار میں آنے کے بعد سے ہی انہوں نے پوری سرکار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لانے کی محیم چھڑی تھی پردھان منتری موڈی سال دوہزار نو سے ہی ٹویٹر پر سکری ہیں پردھان منتری موڈی نے کچھ سمیں پہلے ہی اپنے امریکہ کے دورے میں بتایا تھا کہ جب وہ گجرات کے سی ایم تھے تو انہوں نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہی بار کے دوران لوگوں کو تیجی سے راہت مہیا کرائی تھی وہیں پی ام موڈی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو الویدہ کہنے والے ٹویٹ پر کانگریس کے پوروڑ دیکش راہدو گاندھی نے تنجھ کسا ہے پردھان منتری موڈی کو نصیت دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ نفرت کو چھوڑیے سوشل میڈیا کو نہیں کانگریس پروکتہ رنڈیف سنگھ سرجیوالا نے بھی تنجھ کسا ہے رنڈیف سرجیوالا نے کہا کہ آدھرنی پردھان منتری موڈی جی میں زور دے کرے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹرول آرمی کو بھی یہ سلاح دیں گے جو آپ کے نام پر گالی دیتے ہیں جو ہر سیکنڈ آپ کے نام پر دھمکی دیتے ہیں راہل گاندھی کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ پری راہل گاندھی بھارت میں اب راجی فیروز گاندھی یا ایڈویز انٹونیا البینا میلو کی سطح نہیں ہے بھارت میں پردھان منتری موڈی کا شاسن ہے آشا کرتے ہیں کہ آپ اس سچ کو سویکار کریں گے پردھان منتری موڈی سوشل میڈیا پلیٹ فارم چھوڑنے پر بچار کر رہے ہیں اور پردھان منتری موڈی نے یہ جانکاری اپنے ویکتی کا ٹویٹر ہینڈل ایڈرےڈ ناریندر موڈی پر ٹویٹ کر کے اور فیس بک پیج ایڈرےڈ ناریندر موڈی پر پوسٹ کر کے دی ہے اس کے بعد لوگ پی ایڈرےڈ موڈی سے سوشل میڈیا نہیں چھوڑنے کی مینطے کرنے لگے اور دیکھتے دیکھتے ٹویٹر پر دنیا بھر میں ہیش ٹیگ نو سر ٹاپ ٹرنڈ کرنے لگا بھارت میں بھی ٹویٹر پر ہیش ٹیگ نو سر ٹاپ پر ہے ایڈرےڈ ناریندر موڈی دوسرے نمبر پر ہے اور ایڈرےڈ موڈی جی تیسرے نمبر پر ٹرنڈ کرنے لگا پی ایڈرےڈ موڈی سوشل میڈیا پر بھارت سمیت دنیا بھر میں سب سے ادھک فالوورز والے نیتاؤں میں سمار ہیں ٹویٹر پر ان کے پانچ کروڑ 33 لاک سے زیادہ فالوور ہیں جبکہ وہ خود 2372 لوگوں کو فالو کرتے ہیں اسی طرح فیس بک پر ان کے پیج پر 4 کروڑ 47 لاکھ 33 995 لائک ہیں جبکہ 4 کروڑ 46 لاکھ 10 232 فالوورز ہیں اس کے علاوہ پی ایم موڈی کو انسٹاگرام پر 3 کروڑ 52 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں جبکہ ان کے یوٹیوب پر ان کے 45 لاکھ 10 ہزار سبسکرائبرز ہیں ڈلی ہنسہ کو لے کر سوموار کو سنسط کے دونوں صدنوں میں زوردار ہنگامہ کرنے والی کانگریس پارٹی صدن میں آج بھی اس وشعہ پر سرکار کو گھیڑنے کی رڑنیتی بنائی ہے کانگریس نے آج اپنے سبھی صدنوں کو صبح 10 45 سے راجصفہ کے کاروائی ختم ہونے تک صدن میں موجود رہنے کا دردیش دیا ہے پارٹی سوطر کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار اس مددے پر چرچہ کے لیے دیار نہیں ہوتی ہے تب تک وہ صدن میں اسے اٹھاتی رہیں گی لوگ صبح میں کانگریس کنیتا دھی رجن چولدری نے کہا کہ ان کی پارٹی سنسط کے بھیتر اور باہر ڈلی ہنسہ کے مددے کو زور شور سے اٹھاتی رہے گی کیونکہ ساجش کا پردہ فاج کرنا اس کا فرد ہے ڈلی میں ہنسہ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ابھی بھی لاشے مل رہی ہیں دیش اور ویدیش میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے ایسے میں ہم نے کارے منترنا سمیتی کے بیٹھک سے مانگ کی تھی کہ صدن میں اس مددے کو اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے نربیہ کے چاروں دوشیوں کو فانسی ایک بار پھر ٹل گئی ہے نربیہ گینگ ریپ مرڈر کے اس میں چاروں دوشیوں میں سے ایک پون کی دیا اچکار آشت پتی کے سامنے زمبت ہونے کی وجہ سے پٹیالا ہاؤس کورٹ نے فانسی پر اگلے آدیش تک روک لگا دی ہے پورو آدیش کے مطابق چاروں کو آج یعنی تین مارچ کو صبح چھے بجے فانسی ہونی تھی اترکت ساترینے آدھیج دھرمین درانا نے کہا کہ ایسے میں جب دوشی پون کمار گپتہ کی ریعہ ایچکہ لمبت ہے فانسی کی سجا کو تعمیل نہیں کیا جا سکتا ادارت نے یہ آدیش پون کے اس عرضی پر دیا جس میں اس نے فانسی پر روک لگانے کا نروت کیا تھا کیونکہ اس نے راشتپتی کے سمکش سوموار کوئی بیعہ ایچکہ دائر کی ہے کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ موت کی سجا کا سامنا کر رہے دوشی کو سبھی کانونی اپائیوں کا استعمال کرنے کا اجت موقع نہیں ملنے کو لے کر ادارتوں کے خلاف شکایت نہیں کرنے چاہیے آج ہی پون کی کیوریٹیو یعنی تینکہ سپریم کورٹ میں خارج کی ہے ساتھ ہی پٹیالا ہاؤس کورٹ نے دیتھ وارنٹ پر روک لگانے کی اکشے اور پون کی یعنی تینکہ خارج کر دی ہے دو جھٹکوں کے بعد نربیہ کے وکیل اپیس سنگھ نے اب آخری داؤں چلا ہے اور پون کی اور صدایہ یعنی تینکہ راشتپتی کے پاس دی ہے اسے ترند بعد دیتھ وارنٹ پر روک لگانے کے لیے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں عرضی لگائے گئی ہے ہماری سرکار کی ناکامی ہے ہماری سیسٹم کی ناکامی ہے یہ بڑے بڑے کوٹ میں تو بیٹھے ہیں لیکن بچیوں کو نیائے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں صرف اور صرف مجھرموں کا عدی کار دیتے ہیں اور ان کو ہی انساف دیکھتے ہیں دیکھئے مرسی خارج ہوگی پھر ہم پھر چکر کٹیں گے پھر ان کو فانسی کا ڈیٹ آرینٹ ہوگا لیکن جب تک فانسی نہیں ہو جاتی تب تب ہمیں تسلی نہیں ہے مجھے لگتا نہیں ہے جب ہو جائے گی تب سمجھیں گے کیونکہ پھر کوئی نیا ریم ڈی اوپر آ جائے گی پھر کوئی نیا پہترہ ہو جائے گا کیونکہ یہ کوٹ سرکار ان کے اوکیلوں کو ان کا مجھرموں کو سپورٹ کر رہا ہے آج پھر وہ جت گئے اور ہمار گئے نربیہ گینگریپ کیس میں سوموار کو سبھی چار دوشیوں کو فانسی تیسری بار ٹل گئی ہے اس سے پہلے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے تین مارچ کو دوشیوں کو فانسی پر چڑھانے کا آدیش دیا تھا لیکن آخری موقع پر ایک بار پھر سے اگلے آدیش تک فانسی دینے سے روک دیا گیا ہے کوٹ نے فانسی پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ ایسے میں جب پون کمار گپتا کی دہائی اچکا راشپتی کے پاس لمبٹ ہے تو فانسی نہیں دی جا سکتی ہے اس معاملے میں نربیہ کی ماں آشا دیوی کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم کی ناکامی کو درچاتا ہے آج لوگوں کے بھی سندیج جا رہا ہے کہ ہمارے دیش میں انصاف سے زیادہ مجرموں کو سپورٹ ملتا ہے اس سے سپش ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم بھی دوشیوں کے بچاؤں کے لیے ہے انہوں نے نراشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جب سپریم کورٹ پٹیالا ہاؤس کوٹ اور سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ سبھی دوشیوں کو فانسی کب تک ہوگی میں ہر روز ہارتی ہوں اور پھر سے کھڑی ہو جاتی ہوں ایک بار پھر سے ہاری ہوں لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں ہوں پھر سے کھڑی ہوئی ہوں اور سب کو فانسی کے پندے تک پہنچاؤں گی ہماری سرکار کی ناکامی ہے ہماری سسٹم کی ناکامی ہے یہ بڑے بڑے کورٹ میں تو بیٹھے ہیں لیکن بچیوں کو نیائے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں صرف اور صرف مجرموں کا عدیقار دیتے ہیں اور ان کو ہی انصاف دیتے ہیں دیکھئے مرسی خارج ہوگی پھر ہم پھر چکر کاٹیں گے پھر ان کو فانسی کا ڈیٹ آرینٹ ہوگا لیکن جب تک فانسی نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں تسلی نہیں ہے ہم سب لوگ آس لگا کر کے گھر سے آٹھ بجے ہی نکلے تھے کہ آج ان کے پاس کچھ بھی پینڈنگ نہیں ہے اور فانسی ہو جائے گی یہاں تک کہ ڈیٹ جاری بھی رہا ٹین تاریک جاری بھی رہا لیکن اپی سنگیر جیتے سے گمراہ کیا ہے جج کو اور کوٹ کو سیسٹم کو کہ یارہ ساری گار میں تک کارا کچھ بھی نہیں ہمارا پاس پینڈنگ ہے تو انہوں نے فیسلہ سنا دیا کہ کل فانسی ہوگی لیکن وہی ایک بجے سے پہلے آکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ڈال دیا ہے اب ڈال دیا ہے تو بھائیو تو سننا پڑے گا جج کو بھی سننا پڑے سیسٹم ہے تو اس میں اب ڈال دیا ہے